موسیقی ہائی فرنڈز میرے ہاتھ میں ہے ایم جی کومیٹ یہ چھوٹی گاڑی اس کی چابی اور یہ جیسے جیسے میں پاس آتا ہوں آپ دیکھیں یہ اپنے آپ سے یہاں پاس آنے پر آن ہو گئی یہ گاڑی اتنی چھوٹی ہے کتنی چھوٹی ہے نینو آپ نے اگر دیکھی ہوگی تو نینو سے بھی چھوٹی ہے لمبائی چوڑائی اچھائی میں اور کافی سندر لگ رہی ہے آئیے آپ کو فٹا فٹ کچھ فیچرز آپ کو بتا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کچھ ہے جس طرح سے آپ یہ دور دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ دور دیکھ لیجے تو دور ہے یہ گاڑی اور فور سیٹر ہے تو زائر سیوارتے کے دور بڑا ہی وشال بڑا اور شیشے بھی اس کے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ بڑے اچھے دیکھ رہے ہیں بڑے دیکھ رہے ہیں اور ایک بڑا سا لکھ سامنے آ رہا ہے ادھر آئیے اگر آپ فرنٹ سے اگر گاڑی کو آپ دیکھتے ہیں یہ لائٹ جب آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے تو پورے ٹائم جلتی رہے گے جو اس گاڑی کو ایک وشالتہ دیتی ہے دو لائٹ یہاں پر لگے ہوئے ہیں LED لائٹ ہے یہ نورمل لائٹ ہے یہ بھی LED ہے جو انڈکیٹر ہے سیم ادھر بھی ایسے ہی ہے یہ وہ جگہ میں آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں جو ہے چارجنگ کا پوائنٹ یہ دیکھیں یہاں آپ اپنے آپ کے گھر میں جو پاور پلک ہوتے ہیں وہاں اس کے ذریعے اسے چارج کر سکتے ہیں بہت ایزلی 6 سے 7 گھنٹے میں یہ گاڑی چارج ہوتی ہے تو چارجنگ کا ایک یہ پوائنٹ ہے یہاں پر اس طرح دیکھئے وائپر دیا ہوا ہے نورملی جیسے چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں ایک اس میں سنگل وائپر ہوتا ہے لیکن یہاں پر دو وائپر آپ کو ملیں گے ایک یہ جگہ آپ کو جو میں نے دیکھا مجھے لگا کہ یہ کیامرا ہے کیا لیکن نہیں یہ کیامرا نہیں ہے یہ صرف یہ جگہ دی ہوئی ہے پہنے کہ یہ شاید کاؤسٹ کٹنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایم جی نے یہاں پر وہ کیامرا انسٹالل نہیں کیا ہے تو 360 کا جو ایک مزا ہوتا ہے وہ آپ نہیں لے پائیں گا یہ جارہ سائٹ سے دیکھئے کس طرح سے اچھا اس کی لمبائی چھوڑے دیکھیں میری پانچ فٹ دس انچ ہائٹ ہے تو ایک اندازہ لگا کہ آپ دیکھئے میں کھڑا ہوں تو یہ سائز کتنی ہوگی گاڑی کی اس کی جو خاص بات ہے اس گاڑی کی وہ یہی ہے یہ چھوٹی کامپیک گاڑی ہے اور جو اس ایم جی کا جو موٹو رہا ہے اس گاڑی کو لے کے وہ یہ کہ باہر سے یہ گاڑی چھوٹی دیکھے اور اندر سے بڑی اندر بھی چل کے دیکھیں گے کتنا جگہ ہے اس میں سائٹس آئیے دیکھیں اس طرح سے اس کا لوگو بگر یہاں پر مل جائے گا یہ دیکھئے یہ لائٹ آپ کو جو فل ٹائم جڑی اگر یہ جلتی ہے تو ایک بڑا لک اور وشال لک دیتی ہے کومیٹ کا یہاں پر بیج ہے اس طرح سے ایو یہاں لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ انسائٹ یہاں اس نے لکھا ہوا ہے یعنی فلاونٹ کر رہا ہے ایک طرح سے ایم جی کہ اس کے اندر آپ کو انٹرنیٹ مل جائے گا اور یہ فیچر ہے بھی آپ کو انٹرنیٹ کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان بلٹ آپ کو یہ ملے گا یہ سائٹ کے لائٹس ہیں ادھر بھی اگر آپ آ کر دیکھ لیں تو یہ اوورال اگر دیکھا جا ہے تو یہ گاڑی مجدار ہے ہاں اگر جن کو ایک باکسی لک باکس والا لک اگر کسی کو پسند نہ ہو جیسا کہ ویگن آر کا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو کچھ کچھ ویسا ہی ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو گاڑی بہار سے پیاری لگ رہی ہے آئیے اب اندر لے کے چلتے ہیں اور اندر کچھ فیچر سے آپ کو پرچیت کر آتے ہیں کومیٹ کے پیچھے کا حصہ بھی ہر گاڑی میں ویسے مہتپور ہوتا ہے کہ پیچھے سے گاڑی کیسی لگ رہی ہے تو جب ایسے بھی دیکھئے کیسی لگ رہی ہے دیکھیں پارکنگ سینسر آپ کو یہاں مل جائیں گے یہ تو گورمنٹ کے نورمس ہی ہیں تو وہ تو دیا ہی ہے اس نے اس کے علاوہ یہ کیامرا بھی آپ کو اس گاڑی میں دیکھنے کو مل جائے گا ریئر ویو کیامرا جو کی بڑی بڑی گاڑیوں میں آج کل نہیں ملے تھار جیسی گاڑیوں میں آپ کو یہ کیامرا نہیں ملے گا اس نے یہاں دیا ہوا ہے اوورال دیکھئے یہ لائٹ آپ کو دیکھیں کتنی پیاری لگے گی اگر یہ گاڑی جلتی ہے پوری یہاں سے یہاں تک تو بڑی سنتر لگتی ہے اب ایک بڑی بات ہوتی ہے گاڑی کے بوٹ سپیس کی تو آئیے جارہ لیکھتے ہیں کہ بوٹ سپیس کا کیا حساب کتاب ہے یہاں پر یہ دیکھئے بھائی ساہب نے جو جگہ دی ہے وہ اتیسی اب دیکھیں بہت شکایت بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ گاڑی ہے چھوٹی تو آپ اگر بوٹ سپیس بھی دے گا تو پھر چھوٹی کہاں رہ جائے گی یہ دیکھیں میرا چھوٹا سا بیگ ہے بس یہ اس میں آ پایا ہے لیکن ایک چیز ہے اگر آپ اس میں سپیس بنانا چاہیں تو ہے اس کا جگار اس کو آپ کو کھیچنا ہے پیچھے والی جو دو سیٹ ہیں اس کو ایسے لٹا دیجئے اور یہاں پر بہترین جگہ بل جائے اچھی کاسی جگہ بن جائے گی اگر آپ باہر کہیں جا رہے ہیں اور تھوڑی بہت جگہ آپ کو زورت ہے یا کوئی سامان رکھنا تو خوب آسانی سے یہاں پر سامان رکھا جا سکتا ہے تو یہ ایک فیچر ہے یہاں پر شاندار مست آئیے اندر لے کے چلتے ہیں اندر کا بھی مزہ دکھاتے ہیں چلی بھائی جو ایم جی دعویٰ کرتی ہے کہ گاڑی سے بڑی دکھے گی تو یہ جبرا فیل آپ کو لے کر دکھاتے ہیں دیکھیں پہلے آپ دیکھیں گاڑی میں اندر آنے کے بعد گاڑی آن ہے لیکن چلنے والے موڈ ملانے کے لیے آپ کو اس بریک پہ دو بار دبانا ہے اس کے بعد یہ گاڑی پوری طرح سے ریڈی ہے گاڑی چلے گی کیسے سمپل سا طریقہ ہے اس کا یہ آٹومیٹک کا جو مزہ آپ لیتے ہیں گاڑیوں میں وہ یہاں پہ آپ کو ملے گا ایک پہ صرف کام کرے گا جو بریک اور ایکسیلیٹر یہاں پہ تین موڈ دیئے ہوئے ہیں ان تین موڈ کے ذریعے آپ اس گاڑی کو چلائیں گے ریورس ہے یہاں پہ نیوٹرل ہے اور ساتھی ڈرائیویگ موڈ ڈرائیویگ موڈ میں لے کے آپ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سمپل سی بات ہے دو یہاں پہ سکرین دی ہوئے ہیں دھیان دیجئے مزیدار لگ رہی ہے گاڑی ایک دم مست مطلب یہ جو 10.25 انچ کے جو سکرین ہے یہ انفرٹینمنٹ کا حصہ ہے اور یہ گاڑی کے جتنے فیچرز ہیں وہ تمام چیزیں بتائیں گی اور جو بھی آپ ایکٹیویٹی کریں گے وہ سب اس میں دکھتا رہے گا چاہے آپ کے دروازے کھلے ہو سیٹ بیڈ لگائی ورنہ لگائی ہو پارکنگ کی لائٹ جل رہی ہے یا پھر آپ آگے بیک لائٹ کچھ بھی اس طرح کی انفرمیشن جو بھی ہے وہ سب ملے گی ساتھی ساتھ اس میں ایک فیچر اور بھی ہے ٹائر میں اگر ہوا نہیں ہے نا وہ بھی آپ کو پتا چلے گا مزت ہے جگہوں کے بات اگر کر لیتے ہیں اس گاڑی میں جو مجھے بہت اپیل کرتی ہے جو بھی چھوٹی گاڑی لے گا وہ ضرور یہ چیز دیکھے گا کہ جگہ اس میں کتنی ہے ایسا تھی بہت کنجسٹر لگ رہی ہے تو دیکھیں یہ میرا پیر ہے اور یہاں پہ دیکھیں اچھی خاصی سپیس مجھے مل رہی ہے تھوڑا سا اور اگر میں پیچھے کر لوں تو آرام سے میں اس کو ڈرائب کر سکتا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ساتھی اگر کوئی یہاں بیٹھے گا تو اس کے لئے بھی ایمپل آف سپیس ہے پیر رکھنے کے لیے باقی سپیس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں سامان رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں یہ جو یوزلی گاڑیوں میں ایک ہوتا ہے جو ایک لوگ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے زورت کی ساوان یہاں پہ سب لوگ رکھتے ہیں یہ جگہ فکس ہوتی ہے اللہ بک سب ہی گاڑیوں یہاں پہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہی بات یہ گاڑی چھوٹی ہے کئی نہ کئی سے تو ہوگا تو یہ دیکھئے یہ اتتی سی جگہ ہے یہاں پہ لیکن باوجود اس کے اگر یہاں دیکھ لیں یہاں ایک کپ رکھنے کے لئے جگہ ہے سیم یہاں پہ بھی یہاں پہ ہے جگہ سائیڈ میں دور پہ یہاں پہ چھوٹا سیگہ ہے یہاں پہ بھی آپ ایک کپ رکھ سکتے ہیں سائیڈ میں سیم ویسے ہی لیپ ٹاپ رکھ سکتے ہیں اور چھوٹ چھوٹ چیز یہاں رکھنے کے لئے اچھی خاصی جگہ ہے مطلب آپ کے ساتھی ساتھی یہ نوب دیئے ہوگے ہیں اس طرح سے مارکیٹ جائیں کچھ سامان خرید اور آپ کو لگے کہ یہ جگہ کا کا استعمال کرنا ہے کوئی نہیں بیٹھ ہے تو آپ ان سب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ مجھدار چیزیں ہیں وہ شیشہ جو آپ سائیڈ میں دکھ رہا ہے پوریتا fully automatic نہیں ہے یہ اس نوب کے ذریعے لیکن اندر جو میررر ہے اس کو آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں ہم نے اس گاڑی کو چلا کر دیکھ اے سی کو ہم نے فیل کیا مطلب اچھی خاصی اچھے طریقے سے تھند کر رہا ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہے باقی کلر لیدر اور سید کی کوالیٹی سمجھ دار لگ رہی ہے تو یہ جو پورا اوور اگر آپ نظر ڈالیں تو کئی سے کچھ ایک چیز ہے جو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ پیچھے اگر کوئی بیٹھے گا اور میں یہاں سے دیکھ بیٹھا ہو پیچھے کس جائیں گے سمپل ہے یہاں پہ نوب دیا ہوا ہے اس کو آپ کو کھیچ نہ ہے اور یہ آگے کر دینا ہے اور آپ کو اینٹری لے لینی ہے نکلنے کے لئے ایسا ہی کچھ کرنا ہے آپ کو دیکھے یہاں میں ایسا بیٹھ گیا اچھا بڑی بات یہ ہے کہ اکسر گاڑیوں میں جب اس طرح کی سیٹر گاڑیاں ہوتی ہیں جب اس طرح کے اس نوب کا استعمال کر پیچھے جاتے ہیں تو کسی تیسرے وقت کی زورت پڑ جاتے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے آپ اکیلے بھی یہ کام یہ میں اندر بیٹھا ہوں اور آرام سے مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا خاصا جگہ ہے اور یہ ڈرائیو سیٹ میں پر بیٹھا ہوا تھا اور میں سب سے پیچھے آ لاز تک اس کو کیا ہوا تھا اس کے باوجود بھی دیکھیں 5 feet 10 کے آس پاس میری ہے باوجود اس کے یہاں پر مجھے بیٹھنے میں کوئی دکھت نہیں ہو رہی ہے اب کوئی بہت لمبا ہو تب کی بات الگ ہے لیکن پھر بھی تب بہت سپیس بچ رہا ہے آرام سے کوئی بیٹھ سکتا ہے جو آپ میرے سر کے اوپر سر دالیں یہاں پر تو یہ سپیس بھائی اس گاڑی کے سٹیریئر انٹیریئر سب کچھ میں نے بتا دیا لیکن آپ کو ایک چیز تو ضرور دماغ میں آرہا ہوگا چھوٹی گاڑی ہے اور چارجنگ سے چل رہی ہے تو سپیڈ کیا ہوگی اس کی تو دیکھیں تین موڈ ہے اس میں ایک موڈ نارمال موڈ اور سپورٹس موڈ میں آئیں گے تو 110 کی سپیڈ دے سکتی ہے یہ خرچ کی بات اس گاڑی کا خرچ کیا رہا ہے تو calculate کر کے جو ایک خرچ نکالا گیا ہے وہ سمجھ لو آپ کی جو ایک پیزا میں خرچ آتا تقریبیان 506 روپے تو وہ خرچ ہے مہینے کا ٹھیک باقی شہروں میں اور جس طرح سے آپ روکتے ہوئے چلتے ہوئے جاتے ہیں اس میں کم سے کم 180 190 تک تو گاڑی چلی ہی جائے گی تو یہ تمام بات ہم نے آپ کو بتائی اچھا ایک اور مہترپور بات میں نے آپ بتانا بھولی گیا جب گاڑی آپ چلا رہے ہوں گے جب بریک ماریں گے تو ری جنریشن کا اپشن ہے مطلب یہ جو ہے electricity کنزیوم کرتے خود سے چارج بھی کرتے جب جب آپ روکیں گے تو بیٹری سمجھے کہ چارج بھی ہونے لائے گی تو یہ ایک نئے طرح کا فیچر ہے جو کچھ گاڑی مار رہا رہے اس میں بھی یا ایک لاکھ کیا سپاس اور ایڈاؤن ہو جاتا ہے Tata Tiago بھی ہے اس رینج میں مطلب ایک زیادہ رینج نہیں تھوڑا سا ست 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 اور زیادہ لگا کہ آپ ایک تھوڑی سی normal جو گاڑی ہے وہ بھی لینے کا option ہے لیکن آپ تائے کیجئے آپ کو لینا کیا ہے سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کے اوپر ہے کیسے ہی ہے یہ گاڑی جاتے جاتے ایک کمفرٹیبل ہے تو میں تو جا رہا ہوں اپنے ڈرائی پہ لانگ ڈرائی پہ مزا لینے کے لیے آپ تائے کیجئے کیا کرنا ہے آپ کو بائی بائی